اللہم بارم کل بلی کا موجود بلک سلوات والے والا آبائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ بلیہ و حافظہ مقائنا مناصر و دلیہ قائنا حتی کس کے نوخوبہ زبطہ وقت مہتے کرو فی آب تبیلہ ربسم لی اللہم بارم کل بولن تسلام رسم اللہم ببرگنائی محمد اللہم اín ع ہم تجمیناً مابیشیناً مظلومیناً آسومیناً اللہی ناما صحاب اللہ وانکو رچہ و تحبہ و تطحیرہ اللہ سلام آمدی رکھا مولان اللہ علیہ آدائی ملو مین اجمائی من یوم ناہ سیلہ یوم اندین اللہ وانکو رچہ و تطحیرہ سرزبالہ رچہ و شکریہ اور اس کا حضرت اندین پہ متاظرین کہ دلوں میں موجود ریائے دے والینی بہت لنکے بسیار سنے درگاز مبودار کو اپنیع سپارس کی حضورت تو پردائے غیب میں فزند اور مطالب کی حسیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا مطمئن قلعہ نام مطمئن وقور اپنے روح سے ہجامی خیبت ہچائیے اور کائنات کو اپنا چہرہ نکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسی ہوگی کاظی دیل سے یقینہ آپ صافت میں محوظم ہیں تکان بھی ہوتی اور وقت کے گزرنے میں ساتھ شوہ کے وقت دیکھنے میں ساتھ جاؤ گئے دوپیر میں ہوتے ہیں سپیر میں ہوتے ہیں شان کو ہوتے ہیں رات کو ہوتے ہیں چونکہ بدل ہے اور بدل کیفیدے کو اسے گزرتے ہیں اور جس کا بدل تمام کہ کیفیدوں کو شخص دے کر میراج کی منزل پر علی سے ہالت میں نالے اسے بہت ملک کینے ڈیانی 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 ڈا 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 سلام ویڈو ڈا 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 ان سے بہتر پھنڈ ہوئے تھے بھائی آدمی اچھا پھنڈ ہوئے ہیں بس یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک وقفہ مل گیا ہے اس میں ذرا آرام کر سکتے ہیں اے محرم سفر ربیال اول ربیال ثانی جمالی اولا ربیال ثانی رجل شعبان منزان شعبان ذکا ذلہج یہ ایجنی کیا لگتا ہے کونسا شعبان سفر رسطان رسطان جناب ملک حلام جعفت یاد صاحب بہتر ایجنی کیا لگتر ایجنی کیا لگتر ربیال ثانی جناب بڑے بھائی را ہی ہے صدی اللہ ویڑی خواهیہ ہے حسل ہوجی ہے ماللات اللہ اللہ خواهیہ ہے سیدی عمی اللہ پہلا کرینا ہے محبت کے کریموں میں بس اتنی دیر جتنی دیر میرے موت کوئی لفظ ایران کی مجھلے پھر آپ کو سلام میں سبب کی صبح نے آیا ہوں کو سنا دی ہے بارہ نہیں ان کے نام میں نکانی ہے یہ اجری کے لئے بیٹے کو توجہیں یہ اجری کے لئے بیٹے کوئی لفظ بجائے پوری تو بجو ربزان بندر روزیں رکھتے ہیں اور پھر اس لئے میں ہم نے بیٹے کر دی تلس کر دی تاہ انیس میں انیس میں انیس میں لائلہ تم مدن مدن اسی مدن آئے تک یہ نہیں کہا گیا مجھے پھر دی مجھے پھر دی وہ اس لئے دل میں اپنا باق نہیں کرتا لائلہ تم مدن پھر دی مجھے پھر دی جو وہ مجھے پھر دی اپنا باق نہیں کرتا ہم لائلہ دل میں پھر دی مجھے پھر دکھر دی پھر شوال نہیں کیتا زلاج میں آج کرتے ہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مہینے کسی ایک آوازی کہتا تھا نہیں ہجنی یہ ہجنی کی کسی مندرے کا نام ہجنی بھئی یہ ایک ہجرت ہی تھی کہاں سے مکہ سے مصطفی مدینہ گئے اور پر پلکشار اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصطفیٰ کی جان کو خکرہ کا تو مدینہ چلے لئے بادشاہ اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی خکرہ جان کو کا اور جان ہی اس طرف نے صلاح کرے تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن بات اجرت اجرت نے ہوا کیا تھا بیٹے رسول ڈیت علی سوید رسول ڈیت علی سوید اس کا مطلب ہے کہ اجرت کے لندن کی بنیان علی کی نیل پر جس کی نیل کے بغیر تیرے سال کا آواز نہیں ہوتا اس کے نام کے بغیر تیری نماز کیسے ہو جائے یہ آواز علی کی نیل ہے اس پہ دنیا ہے سارے کے لئے اور اس پہ پھر یہ سارے کہیں گے مہرم بھی ہے سفر بھی ہے ربیل اکل بھی ہے ربیل سانی بھی ہے اور یہ معینہ بڑا پاپر کر رہی ہے رجب اللہ مراجب رسول ڈیت جنت میں ہے اس کا نام رجب اس کا پانی چھٹا بھی ہے شید سے نیٹھا نہیں ہے دودھ سے سپیت اور مولی صاحب وہ پانی کی نیل کی دی جائے پانی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہی جنت میں ہمیں دودھ کی دینا وہ جو جنت میں دودھ ہے وہ ہلوائیاں کی دکانیں نہیں ہیں جنت میں کہ وہ اپنا بردن لے کے جائیں گے دو تین لیٹھوں لے آئیں گے مانگیتے ہیں قرآن میں بھی ہے دودھ کی نہریں یہ جولہ کرنا ہوں آپ بیدار ہونا وہ جو جنت میں دودھ کی دہر میں دودھ ہے کہاں سے ہے آئیے پچھٹا درہاں دی اللہ محمد صحیح مزاگتر سانسل صحیح دباش بلیہ طرح اللہ محمد صحیح وہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اور اس میں دودھ ہے بدے میں پینا جاتے ہیں مولدی نہیں پینا چاہتے ہیں میں دوچھے خواہش پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نائے گئے اور جنت کی نائے اس نہر سے دودھ پیئے مانگی اللہ محمد صاحب کہ تم سے وہ دودھ نہر میں کہاں سے ہے کہ اللہ نے جنت میں ڈیڑی فاک بن رہا ہے ڈیڑے ہیں ڈیڑے ہیں اونٹھے ہیں گائے ہیں تو فائش کے صبح صبح آپ نے اپنے ڈھول لیتے ہیں کوٹ تھوٹھتے ہیں اپنے پاہر میں باہتے ہیں مولدی صاحب کہنے لگے کہ انتونے سبھلے کی ہیشیوں کے قدید پلے دوچھے وہ دودھ جو آمیں جہا کی جنت میں پینا ہے اللہ کو اس کے لیے فسی گائے پہلس کے وسیلے کی ضرورت نہیں میں نے مولدی صاحب سے کہا مولدی صاحب آپ کو کرنا چاہیے وہ دودھ جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ کو اسیلے کی ضرورت نہیں اور وہ دودھ جو جنت کے سبھا ہوں کہ نانا نے پینا تو اس کے لیے حالیمہ کی ضرورت ہوئے ہیں سبھا ہوں علیؑ علیؑ یہ مہر ہے اور اسی مہر کے نام پہ یہ مہینہ ہے بڑا خوبصورت مہینہ بڑا تاریخی مہینہ اس میں بڑے ایمپار ہی پانچ میں اقلی میں پانچ میں امامت کے تاجہ دار کی مہینہ تھی پھر شہادت بھی ہے تن رجوع اس میں شہنشاہ بے توجہ پھر دسوئی مہینہ پھر اس مہینے کی نام پہ لی نام پہ لی ایک شہدان دیکھنی ہوں جو باب الہمائچ جو باب الہمائچ تردیم میں اسکر ہے نام علیؑ کیا کہنا تردیم میں اسکر ہے نام علیؑ نام اسکر لیؑ نام علیؑ اور یہ وہ علی ہے جسے ایسبر کی علیؑ کہتے ہیں جسے عباس کی علیؑ جسے حسین کی علیؑ کہتے ہیں میں دو میسرے پڑھوں گرمزاج بار میں ملک شاہد کے عدلین کی توازل کے لیے چار میسرے اور پڑھتا رہے ہیں سے دعا دوں گا باب الہمائچی میں موجود ہے دو میسرے پڑھوں اسکر تمہارے سورہ کاؤسر کے بار سے اسکر میں ایک دو میسرے اسکر میں ایک سورہ کاؤسر کے بار سے ایک ملک صاحب دکھائی جماع دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ذاکر ہو گئے ہیں میں اس لیے دو میسرے پڑھوں میں جنا رہا ہوں اور آپ کی دعا دیں کہ اسکر کہ ایک سورہ اسکر میں ایک سورہ کاؤسر کے بار سے جیسے سورہ کاؤسر یاد ہے وہ ہاتھ کی دوسرے پہ چھے کر نچ لے گا اسکر نے ایک سورہ ایک کاؤسر کے بار سے ہر دشمنہی خسائن کو اب کردھنا دیا بھائی آدمی کاؤسر کے بار سے کہا کہنے آپ کی نہیں ہے اسکر میں ایک سورہ ہے کاؤسر کے بار سے کہاں کیا کہنے آپ کہاں ہر بات ہے اسکرنے ایک صبح ایک عوصر کے بار سے ہر دشمنِ حسین کو کیا بات کر رہی ہے اسکرنے ایک صبح ایک عوصر کے بار سے ہر دشمنِ حسین کو اب تر بات جلے آپ نے سنے ایسا ہے میں چار مسری جہادی پہ اور پر خیبر آپ کے ذہن میں ہے ہے نا ذہن میں خیبر خیبر میں رسول میں نادی علی فرید Teeniye نے کے مدینہ سے کہا بڑھا blankiem اس کے مطلب ہے جب محمد نادی علی پڑھے تو علی آنا تے ہیں جب بھی محمد نادی علی پڑھے تو porch محمد نہیں لکہ جب بھی محمد نادی علی پڑھے تو مجيہ ہوں گے جب بھی محمد نادی علی پڑھے تو حسین نادی علی پڑھ رہے تھے مقتل میں نکل کے چھولے سے چلنے لگے گئے گئے موسیقی 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 خدا کی مصرف میں مدد حسین کی کرنے لگے علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھوں پر حسیند آئے ہے حسیند آئے ہے حسیند آئے ہے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ صلی 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 اللہ علیہ صل کیا بہتر ہی ہے ساکر نہیں تو ہی نہیں ہی بسم الحمدر ہے مل قبر ہے اور سوڑا ایک آسر دو میز گاور سنے الحمدر ہے مل قبر ہے اور سوڑا ایک آسر بشمس کی مل قبر کی تعمیر ہے بشمس کی مل قبر کی تعمیر ہے بسکر کے معنی کیا ہو چھوٹا چھوٹا آئیو وال آسر بمانی کیا چھوٹا آئیو لفظ چھوٹا ذہن نے رہی آسرر ذہن نے رہی تو دو میسے پڑو ہزتے ہوئے آتھوں پہ فدا قوم ہوا ہے ہزتے ہوئے آتھوں پہ فدا قوم ہوا ہے شبیر کے اسر سے بڑا قوم ہوا ہے کیا نائم تھے میرا ہزتے ہوئے آتھوں پہ فدا قوم شبیر کے اصر سے رہاں دیکھڑ کے پیبر آپ ہی پڑھ گئے ہیں آپ نے بڑا چاہتے ہیں میرے بولوں ہے نلی یہ نورج پھر تیرا ہے تیرا میں تیرا میں سجدہ ہے کعبہ سجدہ کعبہ میں تشریف لائی تھی دیوار کچھی سجدہ کعبہ دیوار بڑھ دیت پھر کعبہ نے اکتر علی آئی علی کعبہ نے اُترے بڑھ دار بڑھ علی کو کعبہ میں اُترے کس نے دیکھا تھا علی کو کعبہ میں اُترے صرف اس نے دیکھا پردیش محمد کے دل پر پر اُترے علی کعبہ میں اُترے تین نن میں تبدو تین نن علی کعبہ کے اندر پہ تین دن کعبہ کے اندر کون کون تھا تین دن دے کعبہ کی دیوار پر چکی تھی دروازہ ریکھنا کریں تو یہ تین دن کعبہ کے اندر کون تھا یہ سمجھے تو میری بار کو تعمل آؤ امام تین دن کعبہ کے اندر کون کون تھا علی تھے علی کی امہ تھی اور علی تھا کیا باتا تین دن کعبہ کے اندر کچھ آدمی نہیں ہو جب میں آؤ امساندر تین دن کعبہ کے اندر کون 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 علی تھے علی کی امہ تھی اور علی تھی اچھا یہ جو تیوار کعبہ کی گری یہ اتفاق ہے ایسے آؤ امام تیوار گری کیسے سلوٹون سے مبارک پرنا ہے سکھوں میں توہید میں ارتاش ہوا قضا قدر میں ڈالی قدر ایناتر میں ایناتر میں ارادہ مشجد میں کہ زمین کے لینا کے شخصی کے شخص ایک اس کو رودشہ کے تغیر کے سفر پر مانو گیا گیا سورج میں ایک دیکھتیوی آنکھ کے ساتھ ایک دیکھتیوی آنکھ کے ساتھ تغاہ کو دیکھا پر سورج نہیں آنکھ کے ساتھ نے اللہ کے آتھ میں زمین سے بٹی کی مٹھی اٹھائی بٹی کی مٹھی اٹھائی بٹی کی مٹھی اٹھائی بٹی کی مٹھی کسی کے ایسی کی تاثیر لیے زندگی پر زمین کو اٹھائی اس پہلی زندگی کا نام آدم رکھا یا سورج نے آدم کے چیل کو دیکھا وہ دیکھتے کہ اگر ٹھیک ہے بس ہونے ملائکار ہے لیکن یہ بھی میری طرح اسی سائرے آمن کے آمن کا بات ہے جس میں مجھے جو دو ہونے کی ایجازت دی آپ آب آب رہے ہیں میں صرف ٹیوار کا کرنا اٹھنا آپ کو سمجھان بھر آپ کو سلام کروں میں اپنے سورج کی نی آنگوں کے ساتھ نے نوکی اچھکو لے کھٹی ہوئی چشتی کی جی نفسِ برمائنہ کے حصول کی تاثیر سے گنارے پر پہنچ گئی سورج کی نی آنگوں کے ساتھ نے دعوت کے لاکھ میں شیرینی گھولی گئی تو انہوں نے دعوت دعوت کی تلاوت کی سورج کی نی آنگوں کے ساتھ نے کو اولت کی خیلات پہنائی گئی سورج کی نی آنگوں کے ساتھ نے اسمائی کی دردن پہ رکھی ہوئی چھوڑی اتھا کو عیاء کے اتھائے میں بدلا گیا سورج کی نی آنگوں کے ساتھ میں محمد کی بےٹی سے قانیزی کے صدہ میں مریون کو بدھول بنایا گیا دعوت بڑھولپنری اپنی بھدی ہے محمد کی بےٹی کی قانیزی کے ساتھ میں مریون کو بدھول بنایا گیا اور ابھی ان کی آوش رہیت رہُب بنایا گیا سورج کیojینی آنگوں کے زیادہ میں پھر گزرتا 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 پھر سورج کیجینی آنگوں کے سامنے پھر سورج کیجینی آنگوں کے سامنے openings سورج کی انہیز انہیز انہی valve سورج کیجینی آنگوں کے سامنے ایک لاکھF tranqu illustrates نینا منے نبیوں کا باج کو لے درام رسول زمین پر اتر آیا اس آفناک کی عطاق میں سورج کے تیس سال بلک چبر سنے میں گزر گئے اگر میں صورت ٹھائی دیا گیا ساری رات ستہارے چھوٹ کے دیکھتے رہے ساری رات ستہارے چھوٹ کے دیکھتے رہے فرسطو کا ترزی فرسطو کا جنوس دے کے زمین پر اتر آیا راہ دلدے 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 دلگئی کہ سورج نے ہورنے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کام نے ضربوشی کی پھولوں نے خسرو سے کہا خسرو نے سوا سے کہا سوا نے آواز سے کہا کہ کعبہ کے دروازے پہ مجالی ملتوں کا سلطانم نصیرہ بھی رستر ہوئی کعبے کی پیتاب خدا نے مجال کے کہا کون آوالائی دروازہ کور تیرا رجب کے سورج کی پہلی کی رکھا گئی کیا کہنے آپ کیا رہا تھا بہتر دی کیا دروازہ کور کہ پینا رجب کے سورج کی پہلی کی رہنا آئے دونا ہوں سے یہ طرح دیوار دیری اور بہتر دیوار دنگی بہتر داکر صاحب بہتر داکر صاحب بہتر داکر صاحب مجھے فقر ہوتا ہے دو مجھے خانے زاکر ہوتی میں ہی آخی ہوتے ہیں خدا کی خصم میں نے آئمہ کی تاریخ پڑھی اور مجھے کسی امام کے زمانے میں مولوی حضر نہیں میں نے تاریخ پڑھی رہا ہے کسی امام میں کسی مولوی کو انام بھی نہیں انام جب بھی میرا شاہد یہ دیوار گیری تھی پھر دیوار کھنی تھی یہ گر کیا سکتے بہتر بہتر کوئی بڑا پیماہ میں نزال میں کپیٹ آم بغیر بتا ایک بھار حضرinging مجھے پرچے پتا ہے کہ نینے بھار Western مجھے نہیں پتا چلے گا کھانا 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 کیونکہ کوئی بڑا پیماہ بغیر بتا ہے اچانک کھانا جا تو میرے زمان کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول گا تھی دسترخان لینے جائے تو چمچہ لینے آتا ہے میں چمچہ لینے جائے تو بلے اٹھا لیتا ہے کوئی بڑا میں امان اچانک گھر آتا ہے تو میرے زمان کو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں یاد نہیں رہتی بس اسی طرح لیتی امان مغیران پکرے اچھا کعبہ کے گھر آگے کعبہ کو دروالے کا رستہ بھول گیا تیواروں میں گھر خل گیا اس میں بہتا ہے میں نے کہا وہ لوحیلی یہ تیرا نہیں نہیں مساکتا تیرا لیکھتے بعد پھر 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 پھرا رجب ہے مسائل کی بات ہے پھر اس کے بعد اے بائیس 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 رجب کو ہمیں یہ نیاز پولا بھی ہو اس کے پکڑے ہیں لوگوں نے پرپیکٹ کیا ہیا ہے کہ فولان کی پرنے کی خوشی میں یہ نیاز پکڑے ہیں ہمارے دل میں کسی مرنے والے میں اتنی خوشی نہیں کیا اس پہ امام کی نیاز پکڑا ہے یہ نہیں ہے باہتا ہے اصل میں اسی وجہ کہہ یہ نیاز بائیس رجب کو کیوں پکتی ہے یہ بتاو میں توجہ ہوں بائیس رجب کو یہ نیاز کیوں پکتی ہے بائیس رجب سے دیکھ کرو سبتائیس رجب تک ابو طالب کے کار دس پر خانم اچھا دعوت زلاشدہ بائیس رجب آپ نے توجہ نہیں ہے بائیس رجب کو بھول گئے میرے چھٹے بائیس رجب میں اضافہ چاہتا ہے وہ ابو طالب کا دس پر خانم کر سکھائے یہ کنڈے کی نیاز دراکی کا دس پر خانم ابو طالب ہے آمام رجب بائیس رجب پکتل ہوگئے یہ نیاز منابی دراکی کرو یہ مختلف دس پر خانم ابھی گورن پہ دس پر خانم نہیں سکتے بولا حسن عمیر کا دس پر خانم سکتا ہے جب وہ آگ دس پر خانم سے جاتے دستاننے کے پاس رزق نہیں ہے وہ افلاس کی شکایت کر دا وہ دس پر خانم کوئید کے نگران مزرکار حسن خانم سکتا کا دس پر خانم حسن ہے رزق میں غزت ہو جائے گی کیونکہ جب وہ دستر خان سلطہ ہے اس کی نسبت مولا حسن سے ہوتی ہے تو پھر میمان بڑی دور دور سے آتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا لیکن جب دستر خان بچ جائے تو میں بتاؤں اس دستر خان پر آکے بیٹھتا کونوں میں آؤ سنو یہ دستر خان آسن کا ہے بتاؤں اس پر بیٹھا کونوں میں مال لی بھی آل بھی بیٹھا ہے سلمان کے لال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاتم چھپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے آمانا سلام آم ملوکہ 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 ملو ستاں اندر رچے ہیں اور ہبرائیم نواں بھی ہیں حلطوں اس دسترخان پر آر کون کون ہے قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے اب زمین پر رہت تا چوتھے بجرے پہ جو مردہ گھر سے قسم کر گیا میں مجلس میں نہیں بولنا اس کا ہاتھ میں اٹھے گا قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے انعمانینے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے کیا کہنے ہیں آپ آتو ایک سائل عصرہ ہی لگے بس باپ کا عام اچھا یہ دن گزر گیا 22-22 گزریں گی پھر 24 سال 24 سال 24 سال فیبر کی فتح فیبر نہیں پڑتا پڑھنا چاہیے ایسے عام نہیں پڑھنا عام ہی پڑھیں گے جو کہ عام ہی پڑھیں گے تو فیبر پڑھنا جائے گا وہ تو نہیں پڑھیں گے جن کے ساتھ نے فیبر کا نام لے میں تو باثنے گے یہ سیدت مصطفیٰ ہے رسول نے تبررہی کا طریقہ سمجھایا فرمایت کالا ہے یہ چالیس میں دے رہا ہے تو پہلے امتالیس دن نہیں دے سکتے ملے دن دے چالی دن میرے دن دے اہم دوزے دن دے نہیں تیسے دن چوتے دن پانچ دن 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 دیسے دن پچیسے دن تیسے دن پہم تیسے دن یہ چالیس میں دیں بھئی توجہ ہو پورے چالیس پر مکمبل کر رہے گا میں آگا ہوں یہ رسول نے فلسفہ یا خیبر سمجھایا کیونکہ جس میں جتنا بگاڑنا ہو بگاڑ لے آخر میں آنیا ہے جس میں جتنا بگاڑ لے وہ جی بھائی کے بگاڑے آخر میں آنیا ہے بھئی توجہ ہو بس چاہر جس میں آنیا ہے خیبر میں آنیا ہے کیا ہوگا خیبر دو نظر میں میں حلیٰ صاحب پورا خیبر پڑھوں تاریخ میں دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی بھائی 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 دو نظر میں پڑھا خیبر تاریخ میں دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھمپا نہ پسینے کی تڑائی تاریخ میں دیکھی ہے اچھا ہوتا ہی ہے نساکری دو نظر میں ہم دا سفر سے مرانبا کے ساتھ نہیں کھر جائے تو گھر والے استقبال آنے والے کی خالت دیکھتے ہیں سرگر آپ کو ہمارتوں میں شاہد ہو استقبال آنے والے خالی ہاتھ کھائے سوالت سجر بھائی 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 سوالت سجر بھائی 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 ساتھ کو بھوستا ہے بہتر کہتا ہے کہ استقبال آنے والے بس یہ سمجھ لوگ کے ساریت کتنگی خالی ہاتھ کھرانے والے پہلی بار خیبر کی جنگ کے بعد ذنفقار کا اترا وہ صدقہ لے کے خرم بھائی کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ بابا استقبال کا قلعہ طریقہ بھائی میں بتاؤں ہوا کیسے ویگم نے مالِ غریبان دیکھا شوہر کو دعائیں دی اور وہ دعائیں دینے کا طریقہ بڑا عجیب تسیل تاریخ نہ دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا تھپا نہ پسیر کی طرائی سو جب مالِ غریبان بھی دیکھتی تھی شوہر کو دیکھتے دعا بھی دیکھی تھی اور مال دیکھنے کے کہتی تھی یہ ساتھ اس کو دیکھنے کے پھر ماؤں سے تم چھوٹ کے آئے صدقہ ہے جب ہی مت رہی ہے کچھ لوٹ کے آئے میں کہنے آئے آپ کو نہ کرو لے گا مالِ غریبان آپ کے اندرین ہوئے ایسی طریقہ آپ کے اندرین ہوئے اسی طریقہ ہے ایسی طریقہ آلِ محمد کے جنازوں کی بارس کا جنازہ میں چھوٹا ہے عزیز کیلئے میرے بھائی کے لئے اولاد کی دعا ہے ایسی طریقہ آپ کی آواز اولاد نہیں مالک کہا ہے ان کے اچھے کچھ شہد اور عقید والی زندگیت آفر بھائی ان کے بھائی کو مالک اولاد نظیم آتا ہے یہ دربار ایسا ہے یہاں آلی کی بیچیں اپنے بیٹوں کے جنازوں میں کھڑے ہو کرتے ہیں اولادوں کا اولاد دیکھتے ہیں اس لئے دعائیں مانگی ہیں کھڑے کہتے ہیں ایسا مانگی ہیں یہی دربار ہے یہاں سے مانگی ہیں دعا تلیلے بندگی ہیں مانگی والا بندہ پکا چلے گا بندہ ہے اس دربار میں آئے والاک آپ کو ہر دکھ ہر دکھ ہر دکھتے ہیں نفیج رکھتے ہیں تندرہ بچہ بیٹوں کو رچھتے ہیں شاہد شاہد اس محمومہ کی جیسے مسلمانوں نے ماں سے زیادہ پڑتا ہے معلومہ کی میرے پڑتے ہیں شاہد زکمیتی ہیں ایسا جیسے بہت حق سائلی مسائل پہ باپ رہے ہیں میرے بہت حق سامیت پہ اچھا علی صاحب تفسیر سے مسائل پڑھیں بہتوں کیتنا بارا حسن فامان ہے علی کے بیٹے آباد حق سائل تڑھ کریں فجر کی نماز سائل کے عصر کی نماز یہ جو جہاد ہے حسین ماجین اس میں بڑی بڑی عجیب اراس شاہد ہوتی میں اما انہوں سے دیکھا مجھن دیں ہے 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 ہر ایچ لوگوں نے مارا پاہنے 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 تیر چلے پتھر چلے آگ پرسیم لیکن بہت سب سے زیادہ مسلمانوں نے کسی مارا مسلمانوں نے سب سے زیادہ مسلمان ہے جس سے سب سے زیادہ کرتے تھے آئے ہیں اس کا سب سے زیادہ موت اس سے سب سے زیادہ کیونکہ جب میرے مولا بازوں گٹھ گئے سینے میں تھی آنکھ میں تھی سرزر بھی تو سید احمد بنید کے پاہنے اب بھی سواری کروک یزید کی فوج تطرف کا فوج یزید کے دمیان رب وفا یزید کے فوج یزید کی طرف سو خانوں سے دکھا شپائی دور دور کھڑے تھے سردانہ مسلمانوں نے کہتے ہیں میں بڑا زخمیں باغو کٹھیں اب دکھتے ہیں آؤ ہسا فکرہ کٹھیں جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو تیر ہے تو مجھے مارو پتھر ہے تو مجھے مارو تغوار ہے تو مجھے مارو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو اسے منا مارو بدول کمیں چاہتے ہیں مجھے مارو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو مجھے مارو اسے منام وہ بدل کھائی جان مجھے آتوا کے ساتھ بلا ایخاستر کیا ہوگا چھپائی دور بھی اس کے فاظ بات چاہتا چونتیس سال کے عفاظ تو اتنا مارا کہ پھر قلبت نہیں بنی جتنی اصور کی تھا میں بسم اللہ بڑی خوبصورتی عبادت ہوں بڑی پیاری عبادت مجھے بتاو سید پیٹھے اتنا مارا ہے کہ مار پھر مسلمان کا جید آگیا پھر دل کی دھڑکنہ ہو جائے مسلمان تھکے پھر اس کے عفاظ نہیں مارا پھر جس کے دل میں حاصل رہ گئی میں نے عباس کو کم مارا لیا پھر اس نے کروانا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی زائر کو مارا اس لئے پری بار کم بھی نہیں پہنچی اللہ کرے بارے اللہ سے مجھے سمجھا سکتا جس کے پاس بطن ہے وہ بطن مارا جس کے پاس بطن ہے شام میں بہتار ہوں بہتار ہوں پتھر لے کرتے ہیں تیری زندگی کو جوانی صلاح مجھے پتھر آ کرتے ہیں علی علی نیٹی کمال صلی اللہ علیہ وسلم کمال اے اٹھ پناہ سے مغلدہ ہے ہی نائے تینیمہ تھے بازار میں کھٹی نہیں تھے میں بہتار ہوں کوئی بہتار ہوا نہیں کوئی محمد نہیں ایک بھارہی کی بیٹی بازار میں چلی میں بہتار ہوں جب پہلا پتھر علی اسرہ کی احمد کے بازو پہ لگا اللہ کرے بہتار ہوں جب پہلا پتھر میں لگا شرامیر میں بہتار کے بازو پہ اب علیہ بیٹی بازار کے رجوع میں چلی سوال کا آئی کھانا سیدہ وہاں آئی جہاں حسین کا ساتھ نیزک نوکے تھے سیدہ بھائی کے ساتھ والے نیزک قریب آگے آواز دیکھ کہتے حسین قرآن کب ہو گئی اب تو میرے بابا کی بہتار زخمی ہو گئی اللہ لگا ایک کبھلا مجھے حسین کا کہہ رہا ہے شرامیر میں بہتار ہوتو سنگی نیزک نوکے قرآن کی تلاوات چھو سیدہ قریب قریب کہتے وہ تک کتھر بیٹی بھائی سے قرآن سنے بھائی کا قرآن سننے لگی پتھ گھل بھی تکلیف قرآن پڑھا درگ گھل بھی حسین نے قرآن پڑھتا علی کی بیٹی سننی رہی قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک حسین نے ایک آیت سے علی کی بیٹی کو اشارہ دیکھا علی کی بیٹی نے بھائی کا اشارہ سمجھا پلٹ کے سجدہ کے بادار میں دیکھا بھائی مادار کا منظر براجیب تھا شمیق میں سمجھایا سجدہ کو میں بھائی مادار میں منظر کہا تھا چھاں پہ ایک حرامزادی عورت کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھ میں پتھر تھا اس میں اتھار کر دمارنے کے لیے سرسوفر کرنے کے لیے تھی اور وجرات والو بھائی مادار میں کوئی اور نہیں اس کا نشانہ سارے تین سال کی سمیرہ تھی اللہ اگر 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 سخت آزمون ہے ادھر علی کی بیٹی بادار میں چلی مجھے نہیں پتا مخدوم ہے چلی کیسے پھر وہ پتھر شہدادی سگینہ کے سر میں نہیں وہ کوئی تھک لگا علی کی بیٹی کے سر میں آگر میں سر چھا سکو تو تیرے مادر پھلی کافی ہو جائے گا جب وہ پتھر لگا سر میں سر سے لوگو نکلا عباس نے میدے کی نوک پہ اپنی مرسل ذاتی کا سختی سر دیکھا عباس کا سر بن علی کی بیٹی کا سختی سر دیکھا نیدر کی نوک سے بادار کی سر زمین پہ گیا جب آدمی مجھے باب کرنے کے ادھر لو سروں گے خونی حرام دانے نے میر مولا عباس کا سر ایسے اکھایا جیسے شمر نے تیرے بھی زرم کے بعد حسین کا اکھایا تھا قرب آدم جس کے باہر ساتھ ہے اللہ رو یہ سر لے کے باہر آگیا جائے ابن ساتھ کھنا تھا یہ قریب آدمی کہتا ہے ابن ساتھ دے عباس کا سر پھر پیزے سے گر گیا ہے یہ لہی نواز دے کے گر گیا تو کیا بھائی سے پھر پیزے سے آگیا یہ بڑا ساتھ دے کا مچہ لیکن آدمی کہتا ہے ہیارکار ابن ساتھ کے سر میں مل کی جگہ باکھی بازار گیا